پیٹ پلین دوستو دنیا میں بہت سے ایسے سکوبا ڈائیورز ہیں جو کہ سمندر کی گہرائی میں فن کے لیے جاتے ہیں افکارس پانی کی گہرائی میں ایک الگ ہی دنیا آباد ہے اور اسے دیکھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبار ان ڈائیورز کو سمندر کی گہرائی سے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بھی مل جاتی ہیں کچھ سال پہلے رشیہ کے اندر دو ڈائیورز سمندر کی گہرائی کو ایکسپلور کر رہے تھے یہ لوگ سمندر کی سطح سے اٹھاسی فٹ کی گہرائی میں چلے گئے جیسے ہی یہ سمندر کی تیہ میں گئے تو انہیں وہاں ایک بڑا سا جہاز نظر آیا یہ پلین سمندر کے باٹم میں پڑا تھا اور اس کی کنڈیشن اتنی خراب نہیں تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے دوبے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ایفن یہ لوگ اس پلین کے اندر بھی گئے اور جب دیکھا تو یہ سوویٹ یونین کا جہاز تھا یہ سوویٹ اے این ٹو پلین تھا جو کہ کسی خرابی کی وجہ سے سمندر میں کریش ہو گیا تھا کریش ہونے کے بعد تلاش کے باوجود یہ پلین نہیں ملا تھا لیکن اتفاق سے یہ ان ڈائیورز کو مل گیا انفرشنیٹلی اس پلین کا پائلٹ بھی پلین کے ساتھ ہی ڈوب گیا تھا اور اس کی ہڈیاں ابھی بھی جہاز کے کیبن میں ہی موجود تھیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کریش ہونے کی باوجود پلین زیادہ ڈیمیش نہیں ہوا تھا لیکن اس کی باوجود پائلٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ ڈسکوری ریلی ٹیریفائنگ تھی نمبر سیون ایس ایس ڈسٹل گوم بریٹش آرمی کا ایک آمر شپ تھا جسے نائنٹین فورٹی میں بنایا گیا تھا اس شپ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہتھیار اور ملکٹی فہیکلز کو بریٹش سے عرب ممالک میں لیا جا سکے نائنٹین فورٹی ون میں جب یہ جہاز مصر کی طرف روانہ ہوا تو یہ راس محمد نامی ایریا میں جا کر ڈوب گیا تھا دس سال تک اس شپ کا کچھ بھی پتا نہیں چل سکا تھا لیکن پھر نائنٹین ففٹی ٹو میں اسے ایک فرنچ ایکسپلورر نے کھوج نکالا حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب یہ شپ ملا تو یہ ویل پریزرف تھا اس کے اندر سارا سمان ویسے ہی پڑا تھا جیسے لوڑ گر کے وہاں سے بھیجا گیا تھا اس شپ میں ملٹری وحیکلز موٹر سائیکلز جیپس ٹرکس گنز اور ایون ریڈیو ایکوپمنٹس بھی موجود تھے فیلحال مصر کے اندر یہ جگہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہ شپ اور اس کا سارا سمان ابھی بھی سمندر کی تہہ میں ہی موجود ہیں اور سکوبا ڈائیورز دنیا بھر سے اسے دیکھنے کیلئے آتے ہیں ایون نیشنل جیوگرافک نے اس فیمس شپ پر ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے اس جیسی انجوشول جگہ آپ کو دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی نمبر سکس ایلین دوستو ایلینز ہماری دنیا کی ایک ایسی مسٹری ہیں جن کو کوئی آج سکسول نہیں کر سکا لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے علاوہ کوئی اور بھی مخلوق دوسری پلینٹ پر آبات ہے موویز میں دکھائے جانے والے ایلینز کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسی یہ بالکل ریل ہیں لیکن یا ہو اگر کوئی سمندر میں سویمنگ کرنے کے لیے جائے اور اسے پانی کے اندر ایلین مل جائے رشیہ کے اندر جب چند دوست سمندر میں سکوبا ڈائیویں کرنے کے لیے گئے تو انہی وہاں ایک ایسا کریچر نظر آیا جو بھلکل ایک ایلین کی طرح لگتا تھا پہلے تو یہ لوگ کافی ڈر گئے لیکن جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو یہ ایک سکلچر تھا اصل میں یہ کریکٹر 1979 میں آنے والی فلم سیریز دا ایلین کا تھا اس کا نام زینومورف تھا یہ مووی کے اندر ایک ایلین کا رول پلے کرتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس خطرناک کریکٹر کو سمندر کی تہہ میں کس نے رکھا اصل میں جس آٹسٹ نے اس ایلین کو ڈیزائن کیا تھا اس نے ایک سکلچر سمندر کی تہہ میں رکھوا دیا تاکہ ڈائیورز اسے دیکھ کر شوق ہو جائیں اس کلچر کی لوکیشن اننون ہے اس لئے اسے صرف کوئی لکی ڈائیور ہی ڈھونڈ سکتا ہے یہ ریلی انبلیویبل ہے نمبر 5 ٹرین دوستو ٹرین دنیا کی ایک ایسی وحیقل ہے جو کہ صرف خاص پڑیوں پر یہ چل سکتی ہے ایون اسے کسی روٹ پر بھی نہیں چلایا جا سکتا پر کیا ہو اگر ایک ٹرین سمندر کے درمیان میں مل جائے سننے میں تو یہ بات ایمپوسیبل لگتی ہے لیکن 1985 میں پاول ہیپلر نامی ایک ڈائیور نیو جرزی کی ایک کوشٹ پر جب سکوبر ڈائیور کرنے کے لئے گیا تو اسے پانی کے اندر ایک نہیں بلکہ دو ٹرینز مل گئیں ٹرین کی یہ دو حصے سمندر کے اندر نوی فوٹ گہرائی میں موجود تھے اور یہ کنارے سے اتنے دوڑ تھے کہ کسی بھی ٹرین کا سمندر کے اتنے اندر آنا ایمپوسیبل ہے جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ٹرینز سو سال پرانی تھی اور انہیں لوکل موٹیوز کہا جاتا تھا ان ٹرینز کی شروعات 1842 میں ہوئی تھی اور یہ زیادہ تر سمان لے کر جانے کا کام کرتی تھی لیکن ان دو ٹرینز کو کس نے بنایا اور یہ سمندر کے درمیان میں کیسے پہنچ گئیں یہ بات ابھی بھی ایک میسٹری ہے ایک اور حیرانکی کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی لوکل ٹرینز سے بلکل الگ ہیں ان جیسا ڈیزائن دنیا میں اور کہیں نہیں ہے اس لئے یہ کہاں سے آئیں اور سمندر میں کیسے پہنچیں یہ بات ابھی بھی ایک راز ہے نمبر فور گوسٹ شپ دو سو ورڈ وار ٹو میں امریکن آرمی نے سعود پیسفک اوشن میں موجود جاپانی سولڈرز پر اچانک ہملہ کر دیا تھا اور جاپانی آرمی کے کئی شپس اس حملے میں ڈوب گئے تھے لیکن 1969 میں ایک فرنچ ایکسپلورر جن کا نام جیکوز تھا انہوں نے ان جاپانی شپس کو کھوج نکالا یہ شپس سمندر کی دہ میں موجود تھے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شپس کے ساتھ ساتھ جاپانی سولڈرز کی باڈیز بھی کارگو ہولڈ میں موجود تھیں اصل میں جب ان پر حملہ ہوا تھا تو سولڈرز بچنے کے لیے شپ کی کارگو ہولڈ میں چھپ گئے تھے لیکن جب جہاز ڈوبا تو چار سو کے قریب فوجی کارگو ہولڈ میں ہی بھس گئے تھے اور باہر نہ نکل پانے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئے تھے سمندر میں موجود ان شپس کا ویو اتنا ٹیریفائنگ تھا کہ اسے دیکھ کر دو کسی کو بھی خوف آ جائے گا اس ڈسکوری کے بعد جاپان کی گورنمنٹ نے اس شپ میں سے ان سولڈرز کی باڈیز کو نکالا اور انہیں اپنے ملک لے جا کر دفن کر دیا یہ شپ ابھی بھی سمندر کے اندر موجود ہے سکوبا ڈائیورز اس جگہ آتے ہیں اور اس شپ میں جا کر اسے ایکسپلور کرتے ہیں بہت سے ڈائیورز کا کہنا ہے کہ انہیں اس شپ کے قریب جا کر ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا یہ جگہ سچ میں بہت خوفناک ہے نمبر 3 انڈر وارڈر میوزیم دوستو آپ سب نے اٹلیسٹ ایک دفعہ کوئی نہ کوئی میوزیم ضرور دیکھا ہوگا دنیا کے ہر میوزیم میں انٹیک چیزیں رکھی جاتی ہیں جو ہر چکہ دیکھنے کو نہیں ملتی